اللہ علیہ وسلم میں کیا بات کرنے لگوں مختصر سے اشارت دیدار مصطفیٰ کے جو حق دار ہو گئے دیدار مصطفیٰ کے جو حق دار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے اگر اس شعر پر بھی آپ نے کنجوسی کی تو بڑا دکھ ہو گا آواز دی نبیر جو میدان بدر میں آواز دی نبیر جو میدان بدر میں تب یار جان دینے کو تیار ہو گئے تب یار جان دینے کو تیار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار توجہ کرنا جب بھی کسی نے وار کیا ہے رسول پر جب بھی کسی نے وار کیا ہے رسول پر اصحاب پاک بیچ میں بیوار ہو گئے اصحاب پاک بیچ میں بیوار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے اصحاب تھے اصحاب تھے نبی کے وفادار ہم ان کے جانساروں کے وفادار ہو گئے ہم ان کے جانساروں کے وفادار ہو گئے کیا ہے جو ظالموں نے اسے کر دیا شہید دنیا میں عام جنگوی کے افکار ہو گئے تجھ کو مجھ کو نبی کے یاروں کی مدہت کا شوق ہے مجھ کو جن کو شوق ہے در کون سبحان اللہ تجھ کو نبی کے یاروں کی مدہت کا شوق ہے تجھ کو نبی کے یاروں کی مدہت کا شوق ہے سب بھی تیرے نصیب بھی بیدار ہو گئے سب بھی تیرے نصیب بھی بیدار ہو گئے پھر انشاءاللہ میں ضرور آپ کو دیکھے دیکھے میں میں آپ کو ضرور سناتا پہلے یہاں سے رستہ بنا ہوا تھا اب رستہ بھی نہیں ہے تو بھاگنے کا رستہ بھی دیں مجھے شاہ جی کیا ہوں جی میں سناتا ہوں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ذرا کہو سبحان اللہ ویسے کچھ دن پہلے مجھے ایک آدمی نے فون پہ مبارک دی ہے مجھے کہتے ہیں جی آپ کو مبارک دینی ہے میں نے کہا جی کس کی مبارک کہتے ہیں جی آپ کی شہادت قریب ہے میں نے کہا اس سے بڑی کیا فشتہ بری پھر اور کیا ہوسکتی ہے تو وقت تو تھوڑا ہے تو چلو کچھ سنا ہی دے مانے شاید زندگی میں پھر ملاقات ہو یا نہ ہو تو پہلے میرے ساتھ کچھ شاتھی گاڑی میں سفر کرتے تھے تو اب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ساتھ کسی کو بھی نہ بٹھایا کروں صرف پروفیسر مطی ورمان صاحب ہوتے ہیں میرے ساتھ یہ تو نصیب کی بات ہے مقدر کی بات ہے شہادت اس سے بڑی کیا چیز ہے در اکو سبحان اللہ چلیں میں کچھ اشعار پڑھ کے اجاز لوں گا ایک بار ذرا مل کر موشی پڑھ لیں ملتیں جہاں باز کے جگ مگ ستاروں کو سلا ملتیں جہاں ملتیں جہاں باز کے جگ مگ ستاروں کو سلا یانِ گردونِ نبوت یانِ دینِ مصطفیٰ کے جان ساروں کو سلا ملتیں جہاں باز کے ملتیں جہاں باز کے جگ مگ ستاروں کو توجہ کرنا ملتیں جہاں باز کے ملتیں جہاں باز کے جگ مگ ستاروں کو سلال ملتیں جہاں باز کے جگ ملتیں جہاں باز کے زہنے جامِ آپ ساترِ ان رگزاروں کو سلام یا ندینِ مصطفیٰ کے جانساروں کو سلام یا ندینِ مصطفیٰ کے جانساروں کو سلام گلشنِ خیر الورا کے پھونِ ارکلیاں تھی گلشنِ خیر الورا کے پھونِ ارکلیاں ہسی جن کی خوشبوں سے ہوا کرتی تھی وہ کلیاں ہسی لال مسجد کی وہ رونک ان بہاروں کو سلام لال مسجد کی وہ رونک ان بہاروں کو سلام لال مسجد کی وہ رونک ان بہاروں کو سلام یا ندینِ مصطفیٰ کے جانساروں کو سلام تاریخ اپنے آپ کو توہرائے کرتی ہے صدا تاریخ اپنے آپ کو توہرائے کرتی ہے صدا جیسے حفظہ میں ہوئی ہے یاد تازہ کربلا اے زمینِ اے زمینِ اے زمینِ اے زمینِ کربلا تے یاد تھاروں کو سلام اے زمینِ کربلا تے یاد تھاروں کو سلام یادینِ مصطفیٰ کے جانساروں کو سلام ملتیں جا پاز کے جگ مگ ستاروں کو سلام یا ندینِ مصطفیٰ کے جانساروں کو توجہ کرنا مکی مدنی زندگی کاسم میرے اقابر علماء دو بند اقابرین علماء دو بند سرپکت سرپلند جرت کے ساتھ نعرہ لگائیں سرپکت سرپلند جرت مند غیرت مند مکی مدنی مکی مدنی زندگی کاسم مکی اشرف علیہ گلشنِ جاؤ بند کی خوش پو گلشنِ جاؤ بند کی خوش پو مہت دی ہی چلی مکتبیں جاؤ بند تیرے مکتبیں جاؤ بند تیرے شاہ سواروں کو سلام جان دینِ مصطفیٰ کے جانساروں کو سلام ملتیں جاؤ ملتیں جاؤ ملتیں جاؤ بند جگ مگ ستاروں کو سلام تیری ہو گئی وکھری چاہا دسنی ملکر ملکر کہتو ملتیں جاؤ بند کریں جاؤ بند آپ کی نظر کروں گا محبت سے زوک شوک سے اشار مات کرنا شائر میرے اقابر علماء دیوبند اہل سنت والجماعت علماء حق جو سبق دیا آپ تک پہنچا رہا ہوں میرے اقابر کیا کہتے ہیں میرے اقابر کی محبت حضور کی نات توجہ کرنا سرکار دیروزیت سلطان کھڑے وے کھے سلطان کھڑے وے کھے کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے جن کو اللہ نے زبان دی ہے بولنے کی طاقت دی ہے اور میں کہتا ہوں نات شریف تو وہ سنے گا جس کے سینے میں حضور کی محبت ہوگی جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں وہ نات کیسے سنے گا اور یہ تو وہ لوگ بیٹھے ہیں ہمارے تعلق ان لوگوں سے ہے جنہوں نے حضرات صحابہ پر اپنی جانے قربان کی ہیں اپنے سینوں پر گولیاں کھائیں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں مل کے کہو سبحان اللہ اور سبحان اللہ وہ کہے جس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالی جنت میں درخت لگاتے ہیں دل کھول کے کہو سبحان اللہ توجہ سرکار دروزیں تھے سلطان کھڑے ویکھے سلطان کھڑے ویکھے اے شیر تسی اگلا مصر ہے تسی میرے نل کہنے ہیں سرکار دروزیں تھے سلطان کھڑے ویکھے سلطان کھڑے ویکھے دربان کھڑے ویکھے سرکار دروزیں تھے سلطان کھڑے توجہ کرنا سترا تو قدم چکیا جس وقت نبی سوڑے سترا تو قدم چکیا جس وقت نبی سوڑے جبریل امین جائے جبریل امین جائے جبریل امین جائے سرکار دروزیں تھے سلطان کھڑے توجہ کرنا کائنات تے رنگ برنگ کھانے میں تیری جوانتی روٹی تو وارد ماں بس لکے تے چن فلک دلا کے میں تے گمبت خزرہ تے چھوٹی تو وارد ماں آسا ملے جے موسیٰ کلیم والا آسا ملے جے موسیٰ کلیم والا تیرے حد دی سوٹی تو وارد ماں شیر سنیں گا اور ضائع نہیں کیجئے گا صحابہ والو توجہ کرنا آسا ملے جے موسیٰ کلیم والا تیرے حد دی سوٹی تو وارد ماں شہن شاہی ناج ملے میں نو تیرے حد دی جھوٹی تو وارد ماں شان حد دی ککبہ شان حد دی ککبہ سب نلو باد گئی ہے ہاں ہاں سب نلو باد گئی ہے کیوں جس درت نبی سر وے جس درت نبی سر وے مہمان کھڑے دیکھے سرکارت روزیں تے سلطان کھڑے دیکھے یہ جو شیر میں پڑھ رہا ہوں میرے بسم حسان کے یہاں شوارہ بیٹھے ہیں ان کی نظر توجہ کیجئے گا اس کا ملی تو وارد ماں اس کا ملی تو وارد ماں ہر چیز تو عالم دی ہر چیز تو عالم دی ہر چیز تو عالم دی جس کا ملی دینات لیں جس کا ملی دینات لیں ہستان کھڑے دیکھے جس کا ملی دینات لیں ہستان کھڑے دیکھے سرکارت روزیں تے سلطان کھڑے دیکھے مختصر سے اشار میں پڑھ کے جاز لوں گا تسی پھل سٹنے تو باز نہیں آنا یہ پھل مگنے بھی نہیں کیوں کہ پھر کٹھے کر کے تسی گول لے جانے میں کن کی بات کر رہا ہوں تھوڑی سی توجہ کیجئے گا اور آپ نے بیداری کا سبود مختصر سے اشار توجہ کیجئے گا آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے صرف وہ شخص بولے جس کے سینے میں صحابہ کی محبت ہے جس کے دل میں محبت نہیں ہے خاموش رہے اس کی زبان ہلانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ تو دیوانیں بیٹھے ہیں مل کے تو سبحان اللہ اور یہ بھائی بھائی کا لفظ آپ کی زبان پر آنا چاہیے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر گئے دشمن دین اسلام پہ آندی طوفہ بن کے چڑھ گئے دونوں میں اتحاد تھا بہت ہی اعتماد تھا دونوں یار شاہیں دو جہان کے شہدائی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی توجہ کرنا پیار تھا دونوں پیاروں میں پیار تھا دونوں پیاروں میں جو کہتے ہیں پیار تھا کہیں سبحان اللہ پیار تھا دونوں پیاروں میں ہرگز تھا کوئی جھگڑا کفر کو دونوں پیاروں نے وہ خوب لگایا رگڑا دونوں یار باوقار جانسار وفادار کافروں منافقوں پہ کھاہرے الہی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی ایک نام آپ نے لینا ہے اور کنیوسی نہیں کرنی جتنی محبت ہے اس نام سے اتنی محبت سے دشمن تک آواز جانی چاہیے توجہو فاتے کشت دنیا تیری قیادت کے کیا کہنے کفر پہ بھاری تیری پیاری شاست کے کیا کہنے کفر پہ بھاری تیری پیاری شاست کے کیا کہنے کافروں پہ حاویہ سیدنا سیدنا کافروں پہ حاویہ سیدنا سیدنا کافروں پہ حاویہ سیدنا معاویہ الٹ دیئے سبائیوں کے جس میں تخت شاہی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علیم و عاویہ دونوں بھائی بھائی تھے السلام علیکم